اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ سید صفدر عزا بخاری صاحب او خطاب حرمیسن انا توباد کاریول کا سید علی مہان رتن صاحب او خطاب حرمیسن اور آخرت شبیع زلجنا بیر المصحب سید فرخ عباس بخاری صاحب او شبیع زلجنا برامد برائیسن ہون تو آٹے سامنے علامہ سید صفدر عزا بخاری صاحب سلی اللہ علامہ سید صفدر عزا بخاری صاحب فتح بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالم سید صفدر عزا بخاری صحب سید صفدر عزا بخاری صفدر عزا بخاری صحب سید صفدر عزا بخاری صفدر عزا بخاری صحب سید صفدر عزا بخاری صحب محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیجزہ با انکم الرجسہ اہل البیت ویتاہرکم تطہیرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ کی طبیعتیں بار محسوس نہ فرمائیں تو ایک مرتبہ مل کر سب صاحبان بلند تر سالوات پڑھ لیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بزرگان محترم نوجوانن ملد برادران اسلام میں نے قرآن حقیم سے آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اہلِ بیتِ نبوت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھیں اگر میری بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ ابھی آغازِ مجلس ہے اتنا ضرور بولیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آپ کے سامنے بلکہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور قرآن کا فرما رہا ہے کہ اہلِ بیتِ نبوت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھوں اور کیا کروں تمہاری تحارت کا اعلان کر دوں جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی فقط آپ کو ترجمہ سنایا ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے میری گفتگو شیعہ دوستوں سے نہیں ہے بلکہ ان سب سے ہے جن کا تعلق اسلام سے ہے وہ میری بات سنیں میری بات تو سمجھیں میرے پیغام کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہلِ بیتِ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھوں اگر جاگو تو جملہ بدل دوں یہ کسی بندے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ خالقِ ارادہ کا یہ ارادہ ہے ارادہ ہے کیا کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھوں اور تمہاری طہارت کا اعلان کر دوں جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے تو یہاں پر اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ رجس کس کو کہتے ہیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اہلِ بیتِ رجس تم سے دور ہے تو یہ رجس کس کو کہا جاتا ہے میں کسی ڈائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا میں کسی ڈیرے پہ گفتگو نہیں کر رہا میں ممبر پہ سپیکر پہ پوری عالمانہ زمانت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں شیعہ ہو شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے نہیں آیا مگر پیغام ضرور دینے آیا ہوں کہتے ہیں کہ رجس کس کو کہتے ہیں جو لوگ لغتِ عربی کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ قبلہ رجس کے اوپر جو علف لام داخل ہے اس کا مانا اور ترجمہ یہ ہے کہ نجاسات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اہلِ بیٹ سے دور ہیں نہیں سمجھ رہے میری بات کو آپ حضرات نہیں غور فرما رہے آپ حضرات کہ نجاسات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ایک قسم نہیں نجاسات کی ہر قسم اہلِ بیت سے دور ہے دروازہ اہلِ بیت پر نجاسات کی کوئی قسم نظر نہیں آئے گی اور آسان کر دوں اردو زبان میں میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اردو زبان میں ناپاقی کو پلیدی کو رچ کہا جاتا ہے اور قریب آ جاؤں علماء کچھ گناہانِ قبیرہ کو رچ کہتی ہیں کچھ علماء گناہانِ سغیرہ کو رچ کہتی ہیں ابھی نہیں سمجھے گا کچھ علماء زاہری گناہوں کو رچ کہتی ہیں کچھ علماء میں مفسرین کی بات کر رہا ہوں میں کسی ملنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ مفسر زاہری گناہوں کو رچ کہتی ہیں کچھ مفسر باطنی گناہوں یعنی شرک کفر نفاق ان کو رچ کہا جاتا ہے مگر میں آپ کی اس محبت بھری چپ کو دیکھ کر لفظ رچ کا ایک مفہوم دے رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے خالق کا فیصلہ ہے کیا کہلے بیٹ تم سے ہر قسم کا رچ رچ دور ہے کیا مطلب کہ رچ تمہارے قریب نہیں آسکتا اب بھی نہیں سمجھے اور آسان کر دوں کہ رچ تمہارے نزدیک نہیں آسکتا کہہ دیتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیٹ رچ تمہارے نزدیک قریب نہیں آسکتا تو اب اگر عقل ہے شعور ہے دماغ ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ اہل بیٹ رچ تم سے دور ہے اب خود دیکھ لو کہ جو جو اہل بیٹ سے دور ہے قرآن کی زبان میں وہی رچ ہے نیائل نیائل اور خر رہے ہیں آپ حضر آجا توجہ فرما رہے ہیں آپ حضر آجا نیائل قرآن نے شہر نہیں بتایا قرآن نے محلہ نہیں بتایا قرآن نے فیصلہ دیا ہے بسم اللہ قرآن فیصلے کرتا ہے کہ جو بھی اہل بیٹ سے دور ہے پتہ نہیں راضی ہوکے کہ ناراض مگر اب جملہ ایک سامنے آگیا ہے قرآن کہتا ہے اہل بیٹ سے دور ہے قرآن نے شہر نہیں بتایا قرآن نے فیصلہ دے دیا خواہ وہ مدینے کہیں کیوں نہ رہنے والا ہو آئے 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 بیٹھے ہو چلے گئے ہو ہیں اگر اہل بیت سے دور ہے تو رچ ہے اس سے جو پہلی آیت ہے میری بات سمجھ میں آ رہی نے آپ حضرت کی اب میں آپ کو واقعات تو سننا نہیں سکتا میرے پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے میں اسے پیچھے بھی نہیں ہر سکتا اس سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے کرنا فی بیوتِ قنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں کو کہانی نہیں سنا رہا آپ کو ہاں قرآن خانیاں تو بہت سنتے ہو مگر میں اکثر اس ممبر سے پورے ملک میں کہتا ہوں قرآن سنو قرآن خانیاں سنو قرآن بے شک سنو حافظوں سے مگر سمجھو محافظوں سے نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات قرآن سنو حافظوں سے مگر سمجھو محافظوں سے جب تک محافظوں سے نہیں سمجھے گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جی قرآن میں بڑے فلسفے ہیں ہر ایک ان فلسفوں کو نہیں پہچان سکتا اب اسے پہلی آیت کیا ہے کہ ازواج رسول تم گھروں سے باہر نہیں جایا کرو یہ تمہاری شان کے شایان نہیں ہے کہ کیلئے عربی میں بیت کہتے ہیں ایک گھر کو اب اسے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا جتنا کر رہا ہوں بیت عربی میں کہا جاتا ہے ایک گھر کو اور بیوت جمع ہے اب قرآن کے کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوت کلنا کہ ازواج رسول گھروں سے باہر نہ نکلا کرو یہ تمہاری شان کے شایان نہیں ہے کہ تم گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ تو پھر مجھے یہاں پر جملہ کہنے کا حق دوگے قرآن جن کو جھڑکی دے کر گھر میں بٹھا رہا ہے وہ اور ہیں اور جن کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے وہ اور ہیں یہ آئے اگر نعرے پہ مزاج آ جائے تو نعرہ مجھے ایسا سناؤ کہ میرا پڑھنے کو دل چاہتا رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ ہم پہ الزام ہے یہ ہم پہ بہتان ہے کہ شیعہ ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے قسم ہے خوضہ کی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پہ الزام ہے بہتان ہے کہ شیعہ ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے جتنا ازواج رسول کو ہم احترام کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہی نہیں یہ ہم پہ الزام ہے پتہ نہیں بولوگے کہ چپ رہوگے مگر پہاڑ جتنی وزنی دلیل دے رہا ہوں احترام میں اس ازواج رسول میں کہتے ہیں کہ شیعہ ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے میں کہتا ہوں جتنا ہم کرتے ہیں کوئی کر سکتا ہی نہیں دلیل یہ ہمارے امام کا کردار تھا کہ میدان میں آئی ہوئی زوجہ رسول کو عزت کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا نہیں سمجھ رہے میری بات کو نہیں سمجھ رہے میری بات کو آپ حضرات غور کر رہے میری بات پہ اگر کوئی اور ہوتا تو پریشان کرتا مگر میرے مولا نے محمد ابن ابو باکر سے کہا کہ ان سے کہو گھر واپس سے لی جائیں مقصد کیا ہے ہم عزت کے رسول کا احترام کرتے ہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ آیت تطہیر اہلِ بیت کی شان میں نہیں اتر ہی بلکہ عزت کے رسول کی شان میں اتری ہے چلو ہم فرمان لیتے ہیں بسم اللہ میں پڑھوں کہ چھوڑ دوں یہاں پہ ہاں دوستو جائے لیت اب یہ ہم پہ کیا الزام ہے کہ شیعہ اجواج رسول کا احترام نہیں کرتے بیٹا جلدی آؤ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بندے کا انتظار کھرو میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو کہ یہ ازواج رسول کی شان میں اتری یہ آیت تطہیر جو ہے اہلِ بیت کی شان میں نہیں اتری ازواج رسول کی شان میں اتری اب یہ بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بیت عربی میں کہتے ہیں ایک گھر کو جی اگر غلط کہوں تو روک دیں بیت عربی میں کہا جاتا ہے ایک گھر کو بیوت اس کی جمع ہے اگر یہ ازواج رسول کی شان میں اتری تو یہاں اہلِ بیت کی جگہ اہلِ بیوت ہونے چاہیے تھا کیا سن رہے ہو آپ حضرات یہ آئے یار میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اب اگر یہ ازواج رسول کی شان میں اتری ہے تو اہلِ بیت کی جگہ اہلِ بیوت ہونے چاہیے تھا کیونکہ اسے پہلی آیت ہے کرنا فی بیوت قنا نہیں سمجھ رہے آپ حضرات تو کبھی علمی بات بھی سن لیا کرو ہاں کبھی علمی جستجو بھی پیدا کرو اپنے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں اب اسے پہلی آیت کرنا فی بیوت قنا ازواج رسول گھروں سے باہر نہ جایا کرو اگر یہ اہلِ بیت کی شان میں نہیں اتری ازواج کی شان میں اتری تو اللہ کو اہلِ بیت کی جگہ اہلِ بیوت لکھنا چاہیے تھا اب آپ ہر سال اس سال تو نہیں لوگ جا سکے مگر ہر سال زیارتِ قعبہ کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے آپ بولو یار میرے ساتھ جاتے ہیں نا جانا چاہیے اب پھر حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں راستے کھل رہے ہیں مگر ہر سال حاج سے پہلے قعبے کے خلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہر سال غلافِ قعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اس میں آپ بہتر جانتے ہیں بچے جانتے ہیں جن کے پاس نیٹ ہے کہ وہ فقط خلاف نہیں ہوتا اس پہ سونے چاندی سے کام کیا جاتا ہے اس پہ کروڑوں روپیا خرچ جاتا ہے پھر وہ غلاف تبدیل کیا جاتا ہے پرانا اتارا جاتا ہے نیا قعبے کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اب مجھ جیسا ایک معمولی طالب علم سوچتا ہے کہ یہ قعبے کے اوپر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں کیا اس لیے کہ قعبہ گرمی سے محفوظ رہے یار بھولو یا قعبے خو سردی نہ لگے جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو عرش تک جاؤ گے میرے ساتھ اس کا پوری ملد اسلامیہ کے پاس جواب ہے تو فقط ایک اور وہ کونسا کہ دور حرم میں کھڑا ہونے والا حاجی یہ اندازہ کر لے کہ جو غلاف کے اندر ہے میرے فکر کو ضائع کر دی ہے آپ نے اس کا جواب پوری ملد اسلامیہ کے پاس ہے تو فقط ایک اور وہ کونسا کہ دور حرم میں کھڑا ہونے والا حاجی یہ اندازہ لگا لے کہ جو غلاف کے اندر ہے وہ بیعت ہے جو غلاف سے باہر ہے وہ حرم ہے مسلمانوں اسی طرح رسول نے اپنی چادر دے کر دنیا کو سمجھا دیا کہ جو چادر کے اندر ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں جو روایت میں شروع کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے تیر مزی میں بھی ہے ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی کتاب میں موجود ہے میں نے اس موضوع کا آج کی مجلس کے لئے انتخاب اس لے کیا ہے کہ ایک تو یہ جمعیرات ہے اور دوسرا روز چہلوم ہے اور میرے معصوم کا فرمان ہے کہ جہاں پر ان قلمات کو پڑھا جائے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے میرے معصوم کا فرمان ہے کہ جہاں پر یہ قلمات پڑھے جائیں وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہر مومن حاصل کریں دوستو کائنات پر لفظوں کو دیکھنا اگر مجھے سننا ہے تو کائنات پر سایہ کرنے والے رسول نے گھر میں آ کر کہا سلام علیکلہ بنتی بیٹی میرا سلام میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں لفظوں کرنی حرفوں کا زامن ہوں ہاں میں یہ نہیں جو مومیاتا کہہ دوں میں حرفوں کا اپنے زامن ہوں کہا بیٹی میں زوف محسوس کر رہا ہوں بخار محسوس کر رہا ہوں بیٹی جاؤ نہ مجھے جا کر اپنی چادر لا دو سیدہ گئیں اپنی چادر لائیں رسول کو دیں رسول اوڑ کر لیٹ گئے اب دو چک میں اگر جملہ زائع ہو گیا تو مجھے سارا دن دکھ رہے گا کہ میرا اتنا قیمتی جملہ زائع چلا گیا مگر جو خند خیبر سنتا ہے یہ جملہ اس کے لیے نہیں ہے جو فضائل آل محمد برداس کرتا ہے اس کے لیے کہا کہا رسول نے بیٹی جاؤ میں بخار محسوس کر رہا ہوں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے جا کے اپنی چادر لا دو شہزادی گئیں چادر لا کے دی رسول اوڑ کر لیٹ گئے تو مجھے جملہ کہنے کا حق دیں گے اب کائنات کو شفا دینے وال رسول نے چادر زہرہ سے شفا لی ہائے 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 علیہ سب بولو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم فضلات کے راضی ہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں کہا جاؤ چادر لا دو بیوی گئی چادر لا کے دی اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں نتیجے پہ جانا چاہتا ہوں گئیں چادر لا کے دی رسول اوڑ کے لیٹ گئے اب یہ فکر ہے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مولا حسن تشریف لائے فضائل کو اس طرح بھی سنا کرو مولا حسن تشریف لائے السلام علیکل یا امی مادر اگرامی میرا سلام میں نانا کے خوشبو گھر میں پا رہا ہوں کیا میرا نانا گھر میں ہے ہاں بیٹا تیرا نانا اس چادر کے نیچے آرام کر رہا ہے حسن گئے کہا نانا مجھے اجازت ہے میں شامل ہو جاؤں فکرہ جواب سنوں گے اگر فضائل سننے کے عادی ہو جب کہا نا مجھے اجازت ہے میں چادر میں شامل ہو جاؤں رسول نے جواب میں کہا قد ازنت لقا یا صاحب الحوز اے حوز قوسر کے مالک حسن اے حوز قوسر کے مالک حسن اجازت ہے آپ نے اتنا ہی محبت کیا پیار کیا ہے اس سے بڑا جملہ آپ کو دے رہا ہوں آگے یا کچھ دیر کے بعد میری شہزادی فرماتی ہیں میرا چھوٹا لال آیا اسلام علیکہ یا امی مادر اگرامی میرا سلام میں نانا کی خوشبو گھر میں پا رہا ہوں کیا میرا نانا گھر میں ہے ہاں لال تیرا نانا اس چادر کے نیچے آرام کر رہا ہے اب دیکھنا چاہتا ہوں کون کون فضائل سنو نہ جانتا ہے یہ جملہ امتحان میں کہہ رہا ہوں جب حسین نے قریبہ کر کہا نا کہ نانا مجھے اجازت ہے میں چادر میں شامل ہو جاؤں تو رسول نے جواب میں کیا کہا قد ازن تو لکا یا شاف امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین اب عام جہن ان کی ملوں کا لطف نہیں لے سکتے حسین آئے میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کارتا جا رہا ہوں چادر میں شامل ہوئے کچھ دیر کے بعد امیر کائنات آئے رسول کی بیٹی میں بھائی کی خوشبو گھر میں پا رہا ہوں میرا بھائی میرے گھر میں ہے ہاں جائے لیا آپ کے بھائی اس چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں علی گئے اجازت مانگی شامل ہوئے اب بھی بھی فرماتے ہیں میں خود گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر چادر کے قریب آئی اور آواز دے کر کہا بابا جان مجھے اجازت ہے میں چادر میں شامل ہو جاؤں اب سنو تو جملہ دوں آپ کو جب میری مخلومہ نے کہا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر میں شامل ہو جاؤں رسول نے چادر کے کونے کو ہٹایا دیکھ کے فرماتے ہیں زہرہ تو اور اجازت بیٹا گھر تیرا بابا تیرا شوہر تیرا بیٹے تیرے چادر تیری آپ کے نارے نے مجھے مطمئن نہیں کیا مکمل کر رہا ہوں بات مکمل کر رہا ہوں چادر تیری جب یہ پانچ تن چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا اللہم ہاولائے اہل و بیتی میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت پتہ نہیں آپ کو جوش آئے نہ آئے کیا آپ کی مرضی مگر اللہ کو جوش آ گیا بھئی زاکر قصیدہ پڑھیں گے نا سارا دن زاکر پڑھتے رہیں گے قصیدے پڑھیں گے میں قصیدوں سے روکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں خود سنتا ہوں قصیدے مگر زاکر کا قصیدہ میں نہیں سنا رہا اللہ کا قصیدہ سنا رہا ہوں جو اللہ نے جب کہاں رسول نے یہ ہیں میرے اہل بیت اللہ نے اہل بیت کی شان کا پڑھا قصیدہ سناوں قصیدہ یار بولو میرے ساتھ خدا کے لئے قصیدہ سناوں جو اللہ نے اہل بیت کی شان میں پڑھا ہے فرماتا کیا ہے یا ملائکتی و سکان سماواتی او میرے فرشتوں او آسمان کی رہنے والی مخلوق و عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم ہائے 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 عزت کی قسم جلال کی قسم میں نے یہ آسمان کا نیلگن شامیانہ نہیں جانا یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا یہ آفتاب و مہتاب کی کندیلیں روشن نہیں کی یہ زمین پر بہتے ہوئے دریا نہیں چھوڑے ان کے سینوں پر تیرتی ہوئی کشتیاں نہیں چھوڑی سنو گا جملہ خالق کہہ رہا ہے یا ملائکتی و سکان سماواتی او میرے فرشتوں او آسمان کی رہنے والی مخلوق سنو میں نے یہ آسمان نہیں بنایا زمین نہیں بنائی سورجان ستارے نہیں بنائے میں نے کچھ نہیں بنایا جو کچھ بنایا ہے ان پانچ تن کے صدقے میں یا 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 جو کچھ بنایا ہے پانچ تن کے صدقے میں پڑھے لکھوں کو جملہ دے رہا ہوں جا استاد ملائکہ جبریل خود سوچو کتنی پاکیزہ ہوگی وہ محفل جہاں پہ آرش امام بارا ہو ہائے 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 نہیں سمجھ رہے آپ فترہ وہ لفظوں کا لطف لیا کر وہ لفظ آیا کر دیتے ہو خطابت زور میں نہیں یہ لفظوں میں ہے اب خود سوچو کتنی پاکیزہ ہوگی وہ محفل جس میں عرش امام بارگاہ بنا ہوا ہو زاکر اللہ ہو سامئین فرشتے ہوں اور وہ کہہ رہا ہے جو کچھ بنا ہے ان پانچ تن کے صدقے میں یا استاد ملائک جبریل فرشتوں کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر آکر کہتے باڑے الہ من ہم تحت القص اس چادر کے نیچے ہیں کون کہ تو بتا رہا ہے کہ آسمان ان کے لئے زمین ان کے لئے فرش ان کے لئے دریاء پوری کائنات ان کے لئے آخر یہ ہیں کون اگر میرا ساتھ دو تو میں جبریل سے ایک بات نہ کروں یا تو جبریل نہیں نہیں سمجھے آپ حضرات جبریل سے بات کر رہا ہوں یا تو جبریل نہیں اگر جبریل ہے تو انہیں نہیں جانتا انہیں نہیں پہچانتا چکیاں تو چلاتا رہا جھولے تو جھولاتا رہا درزی بن کے تو آیا اسیر بن کے تو آیا غریب بن کے تو آیا جبریل کا جواب سنا ہوں آپ کو جبریل جواب میں کہتے سفتر غلطی نے کر آج یہ زہرہ کے گھر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کبھی آرش پہ بیٹھا کرتے تھے اور جب یہ چادر تان لیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ سو رہا ہے یا مرتضی سو رہا بات خطل بات نسیجے میں داخل بات نسیجے میں داخل پھر کبھی زندگی میں آیا تو یاد دلانا اس موضوع کو آگے لے کر جاؤں جبریل کا کہتا ہے یار بولو میرے ساتھ اگر مرضی تو میں چھوڑ دیتا ہوں کوئی پڑھنے کا شوق نہیں ہے کہ میں ضرور زیادہ پڑھنا ہے میں جبریل سے ایک بات کر رہا جبریل تو پوچھ رہا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ میرے لال جبریل تو پوچھ رہا کہ یہ کون ہے دو چک والو راضی رہو تب پروا کوئی میں ناراض ہو جاؤ تب پروا کوئی نہیں مگر جملہ ایک ضرور کہوں گا میرا حق ہے جنہیں جبریل نہیں پہچان سکتا انہیں دو ٹکے کا ملہ کیا پہچان گا حیدری حیدری جبریل نہیں وہ تارو فرماتا ہے فرماتا کیا ہے ہم فاطمت نہیں سمجھ رہا اور کبھی کبھی فضائل سنا کرو اس انداز میں بھی سنا کرو اللہ تارو فرمارا ہے ہم فاطمت ابوہ وبالوہ وبنوہ یہ فاطمہ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا شوہر ہے یہ اس کے بیٹے ہیں اگر تعارف کروانے والا کوئی مجھ جیسا معمول علم علا ہوتا تو سمجھ تعارف بھول گیا ہے حالانکہ اس بز میں سب سے اعلیٰ ذات رسول ہے اسے کہنا یہ چاہیے تھا یہ رسول ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ اس کا داماد ہے یہ اس کے نوازے ہیں کہتا کہ یہ فاطمہ ہے یہ اس کا باپ ہے اس نے مرکز تعارف رسول کو چھوڑ کر بطول کو کیوں بنایا کہ چکے کا مولوی کل اس رشتے کو آگے نہ بڑھا دے یہ رسول ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ اس کا داماد ہے یہ اس کے نوازے ہیں یہ رسول کا فلان رشتہ دار ہے یہ رسول کا فلان رشتہ دار ہے جو اب نہیں بولے گا وہ خبر میں بھی نہیں بولے گا اس نے مرکز تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ بدول کے رشتہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ما ہے اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار کو اہل بیت کہا جاتا ہے یہ کون فاطمہ یہ کون بیت ہے ایک سال کی تھی آئی رسول کھڑے ہو گئے یہ کتابوں کے جملے ہیں میری خطابت نہیں ہے دو سال کی تھی آئی رسول کھڑے ہو گئے دس سال کی تھی آئی رسول کھڑے ہو گئے کتابیں بتاتی آئی سال کی تھی آئی رسول کھڑے ہو گئے آج حسین کے چہلوں کا دن ہے گریہ کا دن ہے عبادت کا دن ہے مجھے ایمان سے بتاؤ شیعہ شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو میں اس شہر میں کسی کا عقیدہ بدل نہیں آیا مگر میں مسافر سید ہوں مجھے ایک بات کا جواب دو رہو کہ جس بیٹی کا باپ اٹھارہ سال تک کھڑا ہو ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرے ایک سال نہیں دو سال نہیں یہاں تک کتابوں میں کبلہ موجود ہے کہ شہزادی گھٹنیوں کبل چلتی ہوئی آئی رسول کھڑے ہو گئے آپ روئیں نہ روئیں یہ مقدر ہے مگر میرے رونے کے لئے کفن میں یہ جملہ خافی ہے کہ جس کا ڈھارہ سال تک رسول نے کھڑے ہو ہو کے استقبال کیا تھا مسلمانوں کے دربار میں چار گھنٹے تک کھڑی رہی عجر کم اللہ عجر کم اللہ عجر کم اللہ اللہ آپ کو جزا دے بھئی میں تو سیزادہ ان دعا دے سکتا ہوں جو آنکھیں آدھ حسین کے چہل کے دن رو رہی ہیں وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں تاریخ بتاتی ہے پہلے دن سلمان فارسی کی نظریں قدموں پڑ گئیں تھی چیخ مار کے گر گیا تھا بے ہوش ہو گیا تھا بس اگر زندگی رہی اب میں آگے نہیں جاتا یہیں بھی بات کو بدل دیتا ہوں اللہ جانے ان ماں بیٹیوں کا جورم کیا تھا جو میں پڑھنا آپ سمجھ گئے ہیں کہ ماں کو بھی تربار دیکھ نہ پڑا بیٹی کو بھی بازار دربار دیکھ نہ پڑا آپ روئیں روئیں ہمارے مذہب کا بہت بڑے عالم اللہ محسین بخش جار مرہوم مفسر قرآن یہ جملہ پڑھا کرتے تھے ممبر پہ فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں قبلہ رو کے فرمایا کرتے تھے مسلمانوں آؤ میں بتاتا ہوں ہم روتے کیوں ہیں تو قبلہ رو کر کہا کرتے تھے ہم روتے اس لیے پانچ لاکھ بدماش اس بی بی کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ خدا کے لیے دیکھو سمیں خدا کی بناوٹ نہیں ہے دیکھو چھ سات سال کا بچہ ہے میرے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے آنسوں سے بھرا ہوا اس کا چہرہ ہے اس بچے کا لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں آؤ ان سے آ کے پوچھو انہوں نے سکینہ کو تماشے لگتے دیکھے ہیں آؤ اس قوم کا بچوں سے پوچھو انہوں نے زینب کی جاد اترتی دیکھ دیشیعہ روتے ہیں ماتم کرتے ہیں بس ایک جملہ اور کہتا ہوں غیرت مندو دربار میں آئی مواف کر دینا مواف کر دینا بالخصوص بزرگ سید مجھے مواف کر دیں نے آپ کا دل دخانے نہیں آیا یہاں پہ روایت کے جملے پتھروں کی بارش ہوئی پتہ نہیں آپ برداست کریں گے کہ نہیں پتھروں کی بارش ہوئی یہی سوال جب آپ کا بیمار مولا سجاد واپس مدینہ گیا ہے نا تو پوچھا گیا تھا مولا سجاد سے مولا کیا واقعی بازار میرے مولا فرماتے ہاں ہوئی اگر جملہ سمجھ میں آگیا تو چہل ان کے دن کا حق ادا ہو جائے گا فرماتے ہاں ہوئی یا سوال ہی کہتے مولا بہت جیدہ بارش ہوئی میرے مولا فرماتے ہاں بہت جیدہ بارش ہوئی وہ پھر سوال کرتا مولا بتا سکتے ہیں کتنی بارش ہوئی آپ روئے نہ روئے یہ سجاد کی آنکھوں نے رنگ تبدیل کیا خون جاری ہوا سجاد کی آنکھوں سے رو کے فرماتے ہیں سننا چاہتا ہے تو پھر سن جب پتھروں کی بارش ختم ہوئی تھی نہ پپی مجھے پہچان سکتی تھی آج رو قم اللہ آج رو قم اللہ آج رو قم اللہ نہ پپی مجھے پہچان سکتی تھی نہ میں اپنی غریب پپی کو پہچان سکتا تھا آپ نے گریہ کیا ہے میں اس سے بڑا جملہ کو دینا چاہتا ہوں تا کہ اس سے زیادہ عبادت ہو جائے بی 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 کے شام گزرنے کے بعد بازار سے چھ مہینے کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک مدائن کے رہنے والا شخص بازار شام میں آیا گزرا یا بازار شام کو دیکھ کر اب جو سمجھے گا وہ کفل میں روئے گا دیکھ کہتا ہے شام والے جانتے نہیں کہ سبیہ کو چھت پہ زباہ نہیں کیا جاتا پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں میں نے تو جو پڑھنا تھا پڑھ دیا ہے میں نے تو جو پڑھنا تھا پڑھ دیا ہے شام والے جانتے نہیں کہ زبیہ چھت پہ زباہ نہیں کیا جاتا بلکہ زمین پہ زباہ کیا جاتا ہے غیرت مندو یا قریب ایک شخص کھڑا تھا قریب آیا کہتے کیا کہتا ہے کہتے شام والے دیکھ چھت پہ زبیہ زباہ کی ہیں یہ سارا بازار خون سے بھرا ہوا ہے یہ سننا تھا یا وہ شخص مو پہ ماتم کر کہتا ہے یہ چھت پہ زبیہ زباہ نہیں کیا گیا آٹھ سے چھے مہینے پہلے علی کی بیٹیاں اس بازار سے گزری ہیں مسلمانوں نے اتنے پتھر مارے یہ جانوروں کا خون نہیں ہے یہ علی کی بیٹیوں کا خون ہے خد آخری لفظ دعا سال قید رہے سال قید رہے مدینہ واپس آئے بی بی نے مدینہ کو دیکھا کوئی بات نہیں کسی آباد گھر کا بچہ آئے میں دعا دیکھ جاؤں گا خدا کرے اس کی ماں بہنیں اس کی خوشیاں دیکھیں یہ آباد گھر گھر کا بچہ ہے میں اجڑے ہوئے گھر کی کہانی سنا رہا ہوں دس آخری جملہ پڑھ رہا اور دعا مدینہ واپس آئی نانے کے روزے پہ آئی پھر کیا دیتا ہوں رو نہ پھر کیا دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں رو شہد ہم مح بتا یہ شریفوں کا بھرا ہوا مجمع ہے اس مجمع میں میری کوئی ماں بہن بیٹی آ جائے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک چادر دے دو قبلہ دو گئے دو گئے نا روتے اس لئے کربلا سے شام تک گئی کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی واپس مدینہ آئی میں سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں بڑا لمبا مضمون ہے مگر آخر جملہ کہہ کر آپ سے دعا لے رہا ہوں نانے کو سلام کیا نانا زینب آگئی ہے نانا تیرے اوپر ہزیان والے داغ مٹھائی ہوں مسائب کو پہاڑ نہیں ہوتا اوپر پھینک دیا جائے مسائب کے لفظ ہوتے ہیں نانا تیرے اوپر ہزیان والے داغ مٹھائی ہوں نانا تیرے رسالت کو بچا آئی ہوں نانا زینب پوچھنے آئی ہے اگر کوئی اور شام ہے عجر ام اللہ ام اپنی دعا مانگو جو دعا قبول نہ ہوتی ہو رو کر مانگ لیا کرو ان مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نانا تیرا دین بچائی ہوں اور رو کر جو زینب نے اگلا فقرہ کھا ہے وہ برداست کر لوگے برداست کر لوگے نانا نانا زینب پوچھنے آئی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے نانا زینب حاضر ہے محمد کی قبر میں زلزلہ آیا آواز آئی زینب بیٹا نانا مشکور ہے نانا ممنون ہے تُو نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اب جو سمجھے گا وہ قبر میں روحے گا جب کہنا بڑے دکھ اٹھائے ہیں زینب نے موں پہ ماتن کیا ہے نانے کی قبر پہ رو کر کہتی ہے واقعی نانا بڑے دکھ اٹھائے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں مگر نانا ایک دکھ زینب قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گی آواز محمد آئی زینب بٹا کونسا دکھ رو کر کہتی ہے نانا کربلا سے لے کر شام تک دن میں کئی کئی مرتبہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے سے گزرتا تھا ختم میں نے آپ کے امتحان نہیں لینا امتحان نہیں لینا آخری نقص پڑھ رہا ہوں ماں کی قبر پہ آئی یہ سارا مسائب آپ کے حصے کا پڑھ آئے یہ آخری جملہ اپنی ماں پہنو بیٹھ جوں کے لیے پڑھ رہا ہوں ماں کی قبر پہ آئی اممہ اممہ تو بھی دربار گئی تھی میرے مسائب کا آغاز یاد ہے نا میں آخری جملہ اسی سے مربوط کر رہا ہوں اممہ تو بھی دربار گئی تھی اممہ میں بھی دربار سے ہو آئی ہوں مر جاتا میں یہ جملہ نہ کہتا روئیے بے تہاشا رو کر کہتی اممہ بیٹھا بیٹھ ہو کوئی بات نہیں اممہ تو بھی دربار گئی تھی میں بھی دربار سے ہو کر آئی ہوں اممہ اگر برداست کرو تو لفظ کہوں اگر سادات برداست کرو تو لفظ کہوں رو کر کہتی اممہ تو دربار میں گئی تھی واپس آگئی تھی اممہ تیرے اوپر کسی نے آگ نہیں پھینکی تھی اممہ تیرے اوپر کسی نے کھولتا ہوا پانی نہیں پھینکا تھا اممہ جس دربار سے میں ہو کر آئی ہوں میری مائیں میری بہنیں میری بیٹھیاں میری اس آخر بات دیگا واہی دیں گی میری مائیں میری بہنیں میری بیٹھیاں اپنے گھروں میں آباد ہو باپ جائے جا کر پوچھے بیٹے کیا حال ہے بابا اللہ کا شکر ہے بڑی راضی ہوں بڑی خوش ہوں بڑی آباد ہوں بھائی جاتے ہیں بہنہ کیا حال ہے بھائی اللہ کا شکر ہے بڑی راضی ہوں بڑی خوش ہوں بڑی آباد ہوں مر جاتا میں یہ جملہ نہ کہتا مگر جب بیٹی ماں سے ملتی ہے سارے دکھ سنا دیتی ہے ساری تکلیفیں بتا دیتی ہے رو کر کہتی اممہ میں نانے کو سارے حالات سنائی ہوں مگر اممہ زینب ایک بات نانے کو نہیں زلزرہ آیا زینب بیٹا کون سی بات یہ سننا تھا کہلی کی بیٹی نے اپنی پوش سے کھون سارے اممہ دیکھ نانے کی اممت نے مجھے کس طرح عجر رسالت دیا ہے اممہ دیکھ صدات مومنین آپ آپ کے سامنے زاکری علی بیت جناب علی عمان رتن صاحب یہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد بابا سید فرق عباس بخاری جو کے شبیع زلجنہ امام حسین السلام برامد کروائیں گے